نمسکر دفتو آج آپ لوگوں کے سامنے ایک نیا بیجنس آئیڈیا سیئر کرنے والے ہیں اس بیجنس کو کرنے کے لیے آپ کو ایک پیسے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور یہ گاؤں میں پھرے میں ملتا ہے اور اگر آپ اسے بیجتے ہیں دفتو پندرہ سو روپے کلو بکتا ہے پندرہ سو روپے کلو لیکن اس بیجنس کو کرنے کے لیے آپ کے اندر اہم نہیں ہونا چاہیے آپ کے اندر یوگو نہیں ہونا چاہیے آپ کے اندر سرم نہیں ہونا چاہیے اور یہاں ایک جو بیجنس ہے یا پروفیشنل لائن کا بیجنس ہے اسے آپ برانڈ بھی بنا سکتے ہیں تو برانڈ بنانے کے لیے نہ تو کسی مسین کی ضرورت ہے نہ تو کوئی آپ کو دفتو لیسنس لینے کی ضرورت نہیں ہے اس بیجنس کو شروعات آپ جیرو انویسٹ میں سے کر سکتے ہیں ایک دم فری تو دفتو اگر آپ کے اندر سرم نہیں ہے آپ چاہے پندرہ سال کے ہیں چاہے آپ پچاسی شال کے ہیں چاہے آپ اس تری ہیں چاہے آپ پروس ہیں سبھی لوگ اس بیجنس کو کر سکتے ہیں ایک تم فری کا بیجنس ہے اب آپ کہیں کہ کیسا کوئی بیجنس ہو ہی نہیں سکتا جو فری کا ہے دفتو بہت سارے ایسے بیجنس ہمارے آپ کے پیش چھپے ہوئے ہیں جسے ہم نہیں جانتے ہیں تو اسے بھی آپ پچھائی تک لے جا سکتے ہیں اور اس بیجنس کو آپ دو طریقے سے کر سکتے ہیں تو دونوں طریقہ بھی شیئر کریں گے تو دفتو ویڈیو کو انت تک بنے رہیے گا اگر آپ اس بیجنس کو شروعات کرنا چاہتے ہیں آپ یہ سوچتے ہیں اس کو ہم کہاں بیچیں گے کیسے کیا کریں گے تو دفتو اس کا بھی آفنا ہے کیونکہ میں دفتو فارما ڈیویزن سے جڑا ہوا ہوں میرے پاس خود کی اپنی فارما سویٹکل کمپنی ہے تو یہ جو بیجنس ہے بیجنس کو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں تو وہ آپ ہمیں بھی بیش سکتے ہیں یا ہمارے مادن سے جو لوگ کھریدتے ہیں انہیں بھی آپ دے سکتے ہیں تو اس لئے مطر ویڈیو کو انت تک جڑے رہیے گا جڑنے کے بعد جو جانکاری ملے گی اے جانکاری اپنے سوی دوستوں سے ضرور شیئر کریں وہ بھی گھر پہ رہ کریں بیجنس کریں اور دفتو اس بیجنس میں آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں گھر پہ رہیے اور یہاں بیجنس سال میں شرف تین مہینے کرنا ہے سال میں شرف تین مہینے آپ کو کرنا ہے باقی سال میں آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کام کریں اور شرف دو گھنٹے کا کام ہے صبح دو گھنٹے آپ کر لیجئے یا دن بھر میں دو گھنٹے چاہے جب اس بیجنس کو کریے اس سے زیادہ اس میں سمیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اس سے زیادہ بھی سمیہ دیں گے تو آپ کو اور زیادہ پرافٹ ہے لیکن دو گھنٹے کا سمیہ دیں گے تو بھی دو تین ہزار روپے آپ آرام سے کھما سکتے ہیں تو دوستو اگر اس وزنس کو آپ آگے برانڈ بھی بنانا چاہتے ہیں تو برانڈ بنانے کے لیے کیا کیا چیزیں لگیں گی وہ بھی ہم بتائیں گے اور سولہ سو روپے پندرہ سو روپے کیلو کیسے بھی کیے گا وہ بھی بتائیں گے تو چلیے دوستو ہم جانتے ہو وزنس کونسا ہے دوستو وزنس ہے جامون کی گھلی کا وزنس یہی جو جامون کھائی جاتے تو دوستو اس کی گھلی اٹھائیے اس گھلی کو آپ سکھوا دیجئے سکھوانے کے بعد اس کا آپ پاؤڈر بنانا ہے بس پاؤڈر آپ اسے جہاں پہ گیوں پیشا جاتا وہاں پہ بھی پیشوا سکتے ہیں اس کا پاؤڈر جہاں پہ مسالہ پیشا جاتا وہاں پہ بھی بنوا سکتے ہیں اور جو جامون کی گھلی کا پاؤڈر ہوتا ہے دوستو اس سگر میں دواء میں کام آتا ہے اور سگر کے جتنے پیشنٹ ہیں سب لوگ اس جامون کی پاؤڈر کو کھاتے ہیں کیونکہ جڑھ سے ٹھیک کر دیتا ہے سگر کو ڈائیویٹیج کو جڑھ سے ٹھیک کر دیتا ہے تو جتنے بھی آئیر ویڈک کمپنیاں ہیں ساری کمپنیاں اس پاؤڈر کو کھریدتی ہیں اس پاؤڈر کو ساری کمپنیاں گھر تو اس میں کیا لگا آپ کا ایک پیشا لگا نہیں لگا اسے کیا کرنا ہے دوستو آپ کے گاؤں میں بہت سارے جامون کے پیڑ ہوں گے بس جا کر کے جامون جب گر جاتی ہے چاہے سوکھی گری ہو چاہے کچھی گری ہو چاہے جیسے گری ہو کوئی مطلب نہیں اس کو بیچ کو اٹھانا وہ جو گھتھ لیے اسے اٹھائیے لائیے خوب بڑھیاں سے آپ کو سکھوا لینا ہے سکھوانے کے بعد اس کا کیا کرنا ہے آپ کو پاؤڈر بنانا ہے تو پاؤڈر بنانے کے بعد اسی پاؤڈر کو آپ کو بیشنا ہے تو دوستو آپ ایسے پاؤڈر بنا کے پورا پچاس کلو فائٹھ کلو آئر ویدک کمپنیوں کو بھی بیش سکتے ہیں اگر اسے آپ اپنا برانڈ بناتے ہیں تو اپنا برانڈ بنا کے بھی بیش سکتے ہیں تو دوستو اس کو ہم اپنا برانڈ بنا کے کیسے بیشتے چلیئے ہم دکھاتے ہیں دوستو آپ کو مارکٹ سے لینا پڑے گا اسی طرف کے ڈبی آتی فرس کلو ڈبی آپ کو مارکٹ سے مل جائے گی اس میں پچاس گرام آتا ہے اور دوستو تو یہ دوسری ڈبی ہے اس میں سو گرام آتا ہے اس میں سو گرام تو دونوں مارکٹ میں آپ کو مل جائے گی جو پچاس گرام والے ڈبی وہ تین روپے کی پڑ یہ جو سو گرام والے ڈبی ہے چار روپے میں آپ کو مارکٹ سے پڑے گی اسی طرح سے لینا ہے لینے کے بعد آپ کو اسی طرح سے اسٹیکر چھپوا لینا ہے اسی طرح سے آپ یہ اسٹیکر چھپوا سکتے ہیں اسٹیکر کسی بھی پچاس والے کے ہاں جا کے چھپوا سکتے ہیں ایک روپے سے دیر روپے آپ کو اسٹیکر کا لگے گا اب اسٹیکر پہ یہاں پہ ہمارا اپنا برانڈ ہے اسٹیکر پہ آپ اپنا برانڈ لگ سکتے ہیں جو بھی نام اسے آپ دینا چاہتے ہیں اس نام کو آپ لگ کر کے ایسے بھی سکتے ہیں اگر آپ کو اسے آگے بڑے لیبل پہ کرنا ہے آپ کو دوستو آپ کو آئر ویدک کمپنی میں کام کرنا ہے آئر ویدک پروڈکٹ بنوا کے آگے آگے مارکٹ میں بیچنا ہے تو اس کو کیسے کرنا تو اس کو آپ کو برانڈ بنانا پڑے گا تو برانڈ بنوانے کے لیے جسے آپ کے اس نام سے کوئی اور پروڈکٹ نہ رکھ سکے اس کے لیے ایک اچھا سا نام چائز کرنا ہے جو میٹکیل پھر ریلیٹیو نام ہو اب اس نام کا آپ کو کیا کرنا ہے ٹریڈ مارک ٹریڈ مارک ریجیسٹر کروانا ہے تو ٹریڈ مارک ریجیسٹر اس لیے کروانا ہے جیسے کل کا آپ کا جب برانڈ بن جائے گا اس نام سے کوئی اور نہ رکھ سکے تو ٹریڈ مارک کروانے کے لیے آپ کو فرقار کی ایک سنف تھا ہے ایک سائیڈ ہے آئی پی انڈیا آئی پی انڈیا پہ آپ جائیں گے وہیں پہ آپ کے پروڈکٹ ٹریڈ مارک مادھر سے آپ اپنے پروڈکٹ کو ٹریڈ مارک کروانے کے لیے آپ کو کچھ فیش دینا پڑتا ہے فیش کتنی ہے ساڑھے تین سو روپے یہ ساڑھے تین سو روپے آپ کو ایک ہی بار دینا ہے کتنے دن کے لیے دس سال کے لیے دس سال کے لیے آپ کا پروڈکٹ ریجیسٹرڈ ہوتا ہے دس سال کے بعد آپ کو اس کا رینیوال کروانا پڑے گا پھر اس سمیں جو فیش ہوگی اب آپ کا یہ پروڈکٹ شیف ہو گیا اب پروڈکٹ کو برانڈ بنانے کے لیے پروڈکٹ کی کوالٹی ہونا چاہیے پروڈکٹ کی کوالٹی آپ دے ہی رہے بیسٹ اُف میں کوئی ملاوٹ نہیں کرنا ہے سڑھی گلی چیزی نہیں ملانا ہے اور یہ پاورڈر دو فتہ ایک سال تک چلتا ہے ایک سال سے دو سال اس کی سپائر ہی ہوتی اتنا جلدی خراب نہیں ہوتا تو سو گرام پچاس گرام کا پک کریے یہ پک کر کے آپ میڈکل شٹور پہ دے سکتے ہیں جن нужل شٹور پہ بھی بیگتا ہے اس طرح سے بیگتا ہے اگر اپنا بنانا چاہتے ہیں اگر اپنا آپ نہی بنانا چاہتے ہیں ایسے آپ پاورڈر کو بیچنا چاہتے ہیں پاورڈر کو بیچ کے نہیی کر سکتے ہیں تو اس کو پاورڈر روپ میں بھی بیش سکتے ہیں پیشا کر کے نہیں تو دوستو اس کو فابود بھی بیش سکتے ہیں ایسے گھٹھولی لائیے شکھوائیے شکھوانے کے بعد بیش دیجئے اب بیشنے کے لیے آپ کو گوگل پہ جانا ہے گوگل پہ فرچ کریے منفیکشنگ آئر ویدک کمپنی تو ساری کمپنیوں کے ڈیٹیل پہ آ جائے گا تو ان کی سائیڈ پہ جائیں گے تو ان کا نمبر ملے گا اوپ نمبر پہ جا کے آپ بیش سکتے ہیں نہیں تو بہت ساری آن لائن بیشنے والی شانستہ ہیں ان پہ بھی جا کے آپ گھٹھولی بیش سکتے ہیں نہیں تو تیفرا آفن ہے آپ کے جیلے میں دوستو ہوتے ہیں کیا آئر ویدک کمپنی ہوتی ہے جو جڑی بوٹی بیشتے ہیں تو جتنے بھی جڑو بوٹی بیشنے والے ہیں ان کو بھی آپ بیش سکتے ہیں اس طرح سے اس گھٹھلی کو آپ وہاں بیش سکتے ہیں آسان اور دوستو اس میں کوئی پیسہ نہیں لگنا ہے یہ تو ہو گیا پہلا طریقہ آپ جامون کی گھٹھلی کا پاورٹر بنا کے بیشتے ہیں یا جامون کی گھٹھلی ایسے بیشتے ہیں یہ پہلا طریقہ اور دوستو طریقہ بھی ایسے کیسے ہوتا ہے دوستو دوستو کیا طریقہ ہے جب جامون پک جائے تو جامون پکنے کے بعد دوستو جامون بہت مہگی بکتی ہیں اگر آپ کسی بھی شہر سے ہیں گاؤں میں تو کوئی محتو نہیں ہے آپ بھی جانتے ہیں تو گاؤں میں جامون ایسے لوگ نہیں کہتے لیکن آج اگر فٹی سے فٹے ہوئے ہیں سہار سے فٹے ہویا گاؤں ہیں تو دوستو آپ کا جاکر کے شتی میں اسے بیچئے تھوک میں بھی پچیس تیس روپے کلو جائے گا تھوک میں جامون جو جائے گی پچیس سے تیس روپے کلو جائے گی تھوک میں تو وہاں پہ جا کے اس کو بھی ایسے بیچ سکتے ہیں پکی لیکن سب سے ویفٹ سب سے فیف طریقہ ہے اسے آپ گھٹھلی کو بیچئے اس کا پاوڈر اب دوستو آپ کو بھی ساف نہیں جیسے ہم نے لکھا تھا تھم نل پہ پندرہ فروپے کلو بیچئے سولہ فروپے کلو بیچئے تو آپ جا کے گوگل پہ سرچ کریے جامون کی گھٹھلی کا پاوڈر کیا ریت ہے یا کسی میٹکل سٹور پہ جا کے آپ پوچھ لیجئے تو دوستو جو کمپنی اپنا برانڈ بنا بنا کے بیچے ہیں وہ ڈیڑھ فروپے میں سو گرام کوئی کمپنی دو فروپے میں بھی سو گرام دیتی ہے جامون کے پیڑ پہ کونسی رفائنیک خات ڈالی جاتی ہے یہ تو ارگینک ہی ہوتا ہے تو وہاں ارگینک کے نام پہ مہگا بیچتے ہیں تو دوستو آپ بھی پیور فود ارگینک لکھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی دوا نہیں پڑتی ہے تیف پاوڈر کو برا لے اب دوستو وہیں پہ کچھ کمپنیاں ہزار روپے کلو بیچتی ہیں یعنی سو روپے کا سو گرام کچھ کمپنیاں آسی روپے کا سو گرام یعنی کئی روپے کچھ کمپنیاں ہیں تو پچاسے روپے سو گرام بیچتی کیونکہ فری کا ہے پہم سو روپے کلو بیچتی ہے تو وہیں جو گھلی ہے گھلی تھوڑا سفتہ بھی کیگی گھلی جو تین سے چار فو روپے کلو بیچتی ہے گھلی تین سے چار فو روپے کلو بیچتی ہے لیکن پاوڈر جشٹ افکار دو گنا تین گنا روپے بیچتی ہے تو آپ کو پاوڈر بنانا سب سے بیشت ہے تو جامون کو ایسے بھی بیشت سکتے ہیں پاوڈر بھارم میں بھی بنا کے بیشت سکتے ہیں ایک دن ایزی شاہ بیجنس ہے دوستو آپ ہمارے بیجنس آئیڈیا سے سنتوشت ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس طرح سے اور اچھے چھے بیجنس آئیڈیا لینے کے لیے ہم سے جڑے رہنے کے لیے پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایسی ہی نئی انفارمیسن کے ساتھ